بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کنو کے بغاد کے اندر ایک ایسا مسئلہ کہ جس کا سامنا تقریباً ہر فارمر کو کنو کے جو بھی فارمنگ کرتا ہے اس کو سامنا ہوتا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پودا آپ کا صحت مند ہے بلکل ٹھیک ہے اور اچانک سے پودا چند دنوں کے اندر مر جاتا ہے اور اس کی ہم ٹریٹمنٹ کرنے کا ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہم سنبھل ہی نہیں پاتے اور پودا مر چکا ہوتا ہے تو اس مسئلے کو سڈن ڈیتھ کا مسئلہ کہا جاتا ہے کہ اچانک سے پودے کا مر جانا اس کی اوپر آج ہم بات کریں گے دوستو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جیسے یہ پودا آپ میرے بیرگروپ میں دیکھ سکتے ہیں بلکل صحت مند پودا ہے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے اسی طرح سے مہارا پودا کھڑا ہوتا ہے اور پھر اچانک سے وہ پتے اس کے مرچانا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پودا مر جاتا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں اس کی اگر میں نشانی کی بات کروں تو نشانی عموماً وہ پودے اس کا زیادہ شکار بنتے ہیں جن کے اوپر پھل بہت زیادہ لگا ہوتا ہے اور نشانی یہ ہوتی ہے سمٹم اس کا یہ ہوتا ہے کہ پودے کے جو پتے ہیں وہ سائز میں چھوٹے ہو جاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ مرچانا شروع ہو جاتے ہیں عمومن جب باغ کو سوکا ملتا ہے جیسے ہائی ٹمپریچر کے اندر جب 40 پلس ٹمپریچر ہوتا ہے اس ٹمپریچر کے اندر جب باغ کو پانی ہم نہیں لگاتے یا تھوڑا دورانیاں جو ہے ایریگیشن کا زیادہ ہو جاتا ہے اس صورت میں اکثر پودے مرچاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں یا ان کے پتے فولڈ ہوئے ہوئے یا مرچائے ہوئے نظر آتے ہیں اور لیکن جیسے ہی ہم ان کو ایریگیٹ کرتے ہیں پانی لگاتے ہیں تو یہ والا مسئلہ سول ہو جاتا ہے پتے ہرے بھری ہو جاتے ہیں پودے کی صحت اچھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن جو افیکٹڈ پودے ہوتے ہیں جن میں مسئلہ چل رہا ہوتا ہے جو سڈن ڈیتھ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ پودے پانی لگنے کے باوجود صحیح نہیں ہو باتے اور پھر بھی مرچائے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں دوستو یہ آپ میرے اکب میں پودہ دیکھ رہے ہیں یہ سڈن ڈیتھ کا شکار پودہ ہے تازہ تازہ یہ پودہ مر چکا ہے اب اس کے ساتھ ہم جو مرضی کرتے رہیں اس کو واپس نہیں لائے جا سکتا میں ایک سمپل بات کہنا چاہوں گا کہ سڈن ڈیتھ ایسے ہی ہے جیسے انسانوں میں ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے کہ اچانک سے ہوتا ہے اور سمجھنے کا موقع نہیں دیتا تو سڈن ڈیتھ کا مسئلہ بھی اچانک سے ہوتا ہے سمجھنے کا موقع نہیں دیتا لیکن جیسے جس طرح سے ہارٹ اٹیک کی پہ اگر بات کروں تو ہارٹ اٹیک بھی ایک دن میں نہیں ہوتا اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہو چل رہے ہوتے ہیں بندے کا لائف سٹائل ہوتا ہے اس کے خوراک ہوتی ہے یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے جو سڈن ڈیتھ کا مسئلہ ہے یہ بھی ایک دن کی بات نہیں ہے اس کا ایفیکٹ اس کا جو اٹیک ہے وہ ہمیں ایک دن میں ہی نظر آئے گا یا چند دنوں میں نظر آئے گا لیکن اس کے پیچھے بہت سارے عوامل اس سے پہلے سے کار فرما ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پودا اس نہش پہ پہنچتا ہے اور پھر اچانک مر جاتے ہیں تو وہ کیا عوامل ہیں ان کی اگر میں بات کروں تو سب سے بنیادی دو چیزیں ہیں دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پودا سڈن ڈیتھ کا شکار ہوتا ہے ان میں سے پہلے نمبر پہ ہے نیماتوٹ نیماتوٹ دوستو ایک ایسا کیڑا ہے کہ جس کو ہم مائکروسکوپک انسیکٹ کہتے ہیں کہ وہ نکیڈ آئے سے یا ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتا مائکروسکوپ سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس کی اگر کولونیز ہمارے پودے کی جڑ کے اندر بن جائیں ڈیویلپ ہو جائیں تو وہ اس کی خوراک لینے کا عمل جو ہے وہ روک دیتا ہے اور الٹی میٹلی پودا جو ہے وہ مر جاتا ہے دوسری وجہ اور جو زیادہ یعنی کہ کیسز کے اندر موجود ہوتی ہے وہ ہے فنگس کا مسئلہ فائٹ آفترا جو سریشی ہے فنگس کی اس کی ایک ریزن ہے اگر اس کا اٹیک ہماری روٹس کے اندر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ اب فائٹ آفترا کی اگر میں بات کروں تو فائٹ آفترا ایک ایسا فنگس ہے جو کسیل کے اندر جس کو سوائل فنگس بھی کہتے ہیں سوائل کے اندر وہ موجود ہوتا ہے جیسے ہی اس کو اپنی فیوریبل کنڈیشنز ملتی ہیں فیوریبل کنڈیشنز اس کی کیا ہیں کہ اس کا مطلوبہ مویسچر اور مطلوبہ ٹمپریچر یہ اگر اس کو دستیاب ہوتا ہے تو آپ کا پودے کے اوپر وہ اٹیک کر دے گا اب اس میں سب سے اہم بات اگلی یہ ہے کہ پودے کی جڑ کے اوپر جب بھی وہ حملہ کرے گا تو وہ اسی حصے پر حملہ کرے گا جو زخمی ہوگا تو یہاں تو کٹا ہوا ہوگا ہمارے حل مارنے کی وجہ سے یا کسی بھی کلچرل پریکٹس کی وجہ سے اگر ہماری جڑ زخمی ہو گئی ہے یا کٹ گئی ہے تو وہ اس زخم کی جو نکتہ ہوگا جو زخم والا مقام ہوگا وہاں سے ہمارا جو فنگس ہے وہ اس میں داخل ہوگا اور بیماری کا موجب بنے گا اور آخر کار اس کا نتیجہ یہ جو بہت سوک چکے اس کی صورت میں ہمارے ساتھ اس کے تداروں کی یا کنٹرول کی اگر میں بات کروں تو نیمہ ٹوٹ کے کنٹرول کے لیے ہم ہیلمیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ٹارگٹ ایلی اکبر کروپ کا پروڈکٹ ہے اس کو آپ فلڈنگ کے ذریعے سے سوائل کے اندر فلڈ کروائیں گے تو جہاں بھی نیمہ ٹوٹ کا مسئلہ ہوگا وہ اس کو ختم کر دے گا اور اگر فنگس کا مسئلہ بن رہا ہے تو فنگس کے لیے ڈولومائٹ اور ٹیزو میں لیے دو پروڈکٹس ہیں ٹارگٹ ایلی اکبر کروپ کے ان کا آپ استعمال کروا سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ چونکہ فائٹ آفترا ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ایک سوائل فنگس ہے زمینی فنگس ہے زمین کے اندر کسی بھی جگہ پہ موجود ہو سکتی ہے تو اس کو جب ہم فلڈ کرتے ہیں تو جہاں بھی فنگس کی کلونیز موجود ہوں گی اس کو ختم کر دے گا دوسرے نمبر پہ جیسے ہی آپ کو بہتا مرشایا ہوا نظر آئے یا ڈسٹرب نظر آئے وہ فوری طور پہ ایکشن لینا ہے اس پہ آپ نے انتظار نہیں کرنا وہ ایکشن کیا لینا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اس کا جو فروٹ آپ کو ابھی بھی نظر آ رہا ہوگا یہ فروٹ آپ نے توڑ دینا ہے یہ سارے کا سارا ایک بھی پھل کا دانا اوپر نہیں رہنے دینا اور سیکنڈی آپ نے یہ کرنا ہے کہ فوری طور پہ اس کی شاختراشی کروانے کے بعد فوری طور پہ آپ نے کپر بیس کوئی بھی سپریے کروا دینا ہے تاکہ وہ اس کا کوٹیکشن ہمارے پودے کا ہو جائے تو یہ کچھ پریکٹیسز ہیں اگر ان چیزوں پہ ہم عمل کرتے رہیں تو ہمارے پودے جو ہیں وہ سڈن ڈیتھ کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ محفوظ ہو جائیں گے بہت شکریہ